شادی کی پارٹی اس سمیں ماتم میں تبدیل ہو گئی جب اسٹیج پر آئی دلہن کی ہی اچانک موت ہو گئی شیوانگی نام کی اس دلہن نے اسٹیج پر ورمالہ پہنانے کے بعد اچانک دم توڑ دیا ورمالہ پہنانے کے بعد وہ چکرا کر گیری تورنٹ اسے اسپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مرت گھوشت کر دیا ڈاکٹر نے بتایا اسے ہارٹ اٹیک آیا جس سے اس کی موت ہوئی ہے شکروار کی رات لکھنو نیواسی راجپال کی بیٹی شیوانگی کی شادی تھی لڑکی کے پریوار کے لوگ بارات آنے کی پرتیقشہ کر رہے تھے دیر رات بارات آئی تمام رسم ریواج کے بعد دولہ اسٹیج پر پہنچا تو اسے کچھ دیر دولہن کی پرتیقشہ کرنی پڑی کچھ دیر کے بعد شیوانگی اسٹیج پر پہنچی اور اس نے ورمالہ پہنایا اس کے بعد وہ اچانک گیر پڑی آنن فانن میں لوگ اسے اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نے اسے مرت گھوشت کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ شادی سے پندرہ بیس دن پورو بھی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی بخار آنے پر ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد اسے بلڈ پریشر لو بتایا گیا تھا اس کے بعد وہ ایک ہفتے تک ٹھیک ہو گئی اس کے بعد شادی کے دن اچانک اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی تو اسے ملیہ آباد اسپتال لے جایا گیا چیک کرنے پر پھر بلڈ پریشر لو ملا دوہ دینے پر بلڈ پریشر سامان نے ہوا تو اسے گھر لائیا گیا لیکن ورمالہ کے دوران ہی اس کی موت ہو گئی موت کے بعد دونوں پریوار کی خوشی گم میں بدل گئی اس دکھت گھٹنا کے بعد دولن کی ماں کملیش کماری چھوٹی بہن سونم بھائی امیتہ اور کومل سہیت پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے دوسری اور پولیس کو سوچنا دیے بغیر ہی اس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا دونوں پکشوں کا کہنا ہے وہ معاملے میں کسی پرکار کی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے اس کا انتیم سنسکار کر دیا جی ڈی میموریل یانکرس انگلیشی سکول کھنیرہ میں شترنج کھیل کا کیا گیا آئیوجن شترنج کھیل سوسائٹی آزمگر دوارہ دو دیوسیہ زیلہ شترنج پرتیوگیتا کا جی ڈی میموریل یانکرسی سکول کھنیرہ کے پرانگڑ میں آئیوجن کیا گیا اس میں ویبھند ویدیالیوں کے بچوں نے پرتیبھاگ کیا کارکرم کے مکہتی تھی نائب تحصیلدار لالگن پنکج شاہی نے ماں سرسطی کے چیتر پر دیپ پرجلیت کر کے اور پوش پرپیت کر کے کارکرم کا شبارم کیا ویشی شتاتی تھی کے روپ میں پورو پراشارے ڈاکٹر ستیندر سنگھ موجود رہے پرتیوگیتا کا سنچالن نیرلائک شاداب آحمد فاروقی اور سودھا دوییدی دوارہ کیا گیا پرتیوگیتا میں تیرہ ورش آئیو ورگ کے بالکہ ورگ کی ویجیتہ سارونی گونڈ نے پرثم اسثان ادیتی تیواری نے دویتی اور تنیشکا رائے نے ترتی اسثان پرابت کیا بالک ورگ کے ارنو اگروال نے پرثم آبھاس شریواستو دویتی اور ششانگ سنگھ ترتی اسثان پر رہے اوپن بالک ورگ ویجیتہ سانیا پرثم اسثان آرادیا سنگھ دویتی آکرتی ستیندر پرجاپتی ترتی اسثان پر رہے اوپن بالک ورگ میں پوریندر تیواری پرثم سبھی ویجیتہوں کو پرماڑ پتر اور شیلڈ پردان کیا گیا ویدیالے کے ندیشک اومیش سنگھ اور جائشنکر سنگھ نے ویجیتہوں کو بدھائی دی تتھا ان نے پرتیبھاگیوں کا حوصلہ بڑھایا کارکرم کا سنچالن سمنویک نریندر تیواری نے کیا اس موقع پر کسوم سنگھ سنہ لتا سنگھ ڈاکٹر اپرڑا سنگھ بریجیش سنگھ مکیش سنگھ شیخہ سنگھ ہنشو سنگھ، رمیش چندر یادو، حریش چندر ورما، سادنا شرما، سنیتہ یادو، پریتی سنگھ، تاہیر خان، پرشانت پریتم تیواری، رمیش چندر یادو، رام چندر تیواری سہی تان نیلوگ موجود رہے لہوہاں کے بابو کامتہ سنگھ مہا ویدیالے میں پوروانچل وکاس بورڈ کے اپادہکش نریندر سنگھ نے چھاتر چھاتراؤں کو نیشل کی سمارٹ فون کا ویترن کیا لہوہا کے بابو کامتہ سنگھ مہا ویدیالے میں پوروانچل وکاس بورڈ کے اپادہکش تتھا پورو ویدائک نریندر سنگھ نے ڈی جی شکتی کارکرم کے تحت چھاتر چھاتراؤں کو نیشل کی سمارٹ فون کا ویترن کیا انہوں نے کہا سرکار کی منشا کے انروپ یواؤں کے سشکتی کرن کے لیے سرکار کٹی بدھ ہے سرکار کا یہ پریاس ہے کہ ہمارے چھاتر اور چھاتراؤں کسی سے پیچھے نہ رہیں آپ اس مارٹ فون کا صدوپیوگ کریں اور پڑھنے میں اس سے سایوگ پرابت کریں یاد رکھیں پڑھائی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے آپ پڑھیں گے تبھی آگے بڑھیں گے کارکرم کی ادھاکشتہ شکدیو سنگھ نے کی اس موقع پر مہندر سنگھ سنیل کمار سنگھ جائپرکاش سنگھ جے پی اندراج چوہان اطل سنگھ آدھی پرمک روپ سے موجود رہے مجھے پڑھ دے جو رکھیں گے اور ہمارے پڑھیں گے آج جسے ہمارے پڑھیں گے آج جسے ہمارے پڑھارے تھے ایسے پہ چلیٹ ہے چلیٹ ہے چلیٹ ہے پہنگا پڑھیں گے پہتنام اصبابی اللہ اگر آپ کو دکھنے کے لئے بیٹن کرنے کے لئے بیٹن کرنے کے لئے اگر آپ کو دکھنے کے لئے بیٹن کرنے کے لئے بیٹن کرنے کے لئے